اسلام علیکم ملینئروں میں ہوں صدیق بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خیال سے حقیقت تک آج میں سیدھا اور ڈیریکٹ مخاطب ہوں مسٹر ازاد چاہوالے کے ساتھ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کو گولڈن بلٹر ملائے اور آپ نے اس کو بکیدہ سیلیبریٹ کیا ہے اس خوشی کو آپ ہی ٹیم کے ساتھ اور اس پہ ہم آپ کو مبارک بات دیتے ہیں اور تھوڑا سا آپ سے خلاف بھی ہے آپ نے ہمارے پاکستان کے جوانوں کو بہت گائیڈ بھی کیا ہے اور مس گائیڈ بھی کیا ہے مس گائیڈ یوں کیا ہے کہ جو کسی کے پاس کام کر رہے تھے بیچارے انہوں نے کمیٹری شمیٹری ڈالی ہوئی تھی اور تھوڑی سی جمع پونجی تھی ان کے پاس اور آپ کی باتوں میں آکے انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا اور چونکہ بزنس کرنے کا ایکسپیرینس نہیں تھا کسی سے ٹریننگ نہیں لی آپ سے ملاقات نہیں کی آپ سے سیکھا نہیں تھا تو وہ دھڑم سے دو چار لاکھ ان کا ضائع ہوا اور پھر وہ دوبارہ جا کے انہی شاپوں پہ انہی جگہوں پہ دوبارہ نوکری کر رہے ہیں تو آپ سے گزارشی ہے کہ آپ ہر بندے کو کاروباری مت بنائیں اور ہر بندے سمت یہ کہیں کہ اپنا کاروبار شروع کر لیں جب ہر بندہ ہی بزنس مین بنے گا اپنی دکان اور اپنا سسٹم شروع کرے گا تو پھر اس کے بعد اس کے پاس کام کون کرے گا تو یہ ساری گڑڑ ہو جائے گی آپ یہ ترغیب دیں کہ بھئی کوئی نئی چیز لے کے آئے جس بندے نے کچھ کرنا ہے جہاں بھی وہ کام کر رہے ہیں وہ کسی کے پاس کر رہے ہیں یا اس کا کوئی اپنی چیز کوئی پاکستان میں نئی ایجاد لے کے آئے نا جتنی ہماری ضروریات ہیں ان میں کوئی نئی چیز لے کے آئے جو سستی بھی ہو جو اچھی بھی ہو اور جس کا کوئی ملک و قوم کو فائدہ بھی ہو اور دوسرا آپ لوگوں کو یہ گائیڈ کریں نوجوانوں کو یہ گائیڈ کریں کہ بھئی آپ جہاں بھی کام کر رہے ہیں آپ وجودے کو ٹانکہ لگاتے ہیں آپ موچی ہیں آپ دیگے پکاتے ہیں آپ کک ہیں یا آپ ٹیچر ہیں یا آپ مزدوری کرتے ہیں یا آپ مستری صاحب ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں اتنے زبردست طریقے سے کریں کہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہ اس سیکٹری کا اس مکان کا اس کارخانے کا مالک آپ کو اپنا پارٹرنر بنا لے اور آپ اپنا شیر اور لل بنا لے کبھی یہ کام اس لیول پہ جائے گا تو آپ کا یہ شیر ہوگا تو بہت سی مثالیں ایسی ہیں جن لوگوں نے کسی بندے کے ساتھ مکلس ہو کے کام کیا ہے لوگوں نے ان کو اپنا اپنے ساتھ پارٹرنر بنا لی گئے ہمارے قصور کی مثالیں لیجئے سر تفہل بلوج صاحب کے ساتھ یاسن زیغم صاحب نے کام کیا تو آج ان کے ساتھ وہ پورے حصے دار ہیں اپنے سکول کے اندر اور وہ جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں میری گزارش ہے جو بھی مجھے سن رہے ہیں آپ مخلص ہو کے لگے رہے ہیں تو ایک دن آئے گا یا تو آپ اس فیکٹری کے حصے دار بنیں گے یا پھر وہ فیکٹری کا مالک آپ کو اتنا اچھا ایک سیٹ اپ لگا کے دے گا جس میں آپ کی بیسک ساری ضروریات پوری ہو رہے ہو گی تو خیر میرا چھوٹا تھا میسیج تھا کسی کو برا لگاؤ تو میں مزد کھاؤں اور کسی کو اچھا لگاؤ تو کمنٹ کیجئے اور بتائیے کہ اگلی ویڈیو میں کس ٹوپک پہ بناوں جس کا آپ کو فائدہ ہو سکتے ہیں